غزا پر اسرائیلی بمباری فلسطینی شہدہ کی تعداد 687 ہو گئی ویشیانہ بمباری سے سو فلسطینی بچے شہید اسرائیلی حملوں میں زخمی فلسطینیوں کی تعداد 3000 سے بڑھ گئی اسرائیلی حکام کا فوج کو بمباری میں مزید شدت لانے کا حکم عالمی قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے فاس فورس بم بھی برسا دیئے اسرائیل کی طرف سے غزا کی ناکہ بندی شجاری اسرائیل کی لبنان میں بھی فضائی اور زمینی کارروائی کئی لبنانی شہید اور زخمی اسرائیل نے حزبولہ کے مارٹن حملوں پر جوابی کارروائی کی صدر مسلم لگنون شہباز شریف سے سابق ارکانِ قومی اور صوبائی اسملی کے ملاقات ملک سیاسی صورتحال اور 21 اکتوبر کو نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے گفتگو شہباز شریف بولے نواز شریف کا سنہرہ دور پھر واپس آ رہا ہے مہنگائی میں کمی کا آغاز جلد ہونے والا ہے نواز شریف کے قیادت میں نون لیگ سے زیادہ عوام کا کوئی ہمدرد نہیں نون لیگ نے ہمیشہ قوم سے سچ بولا اور دیانتداری سے قوم کے خدمت کی نواز شریف ملکی ترقی کا آزمودہ برینڈ ہے چھوٹے جھوٹے الزام لگا کر دھاندلی سے نواز شریف کو نکالا چیف اورگنائزر نون لیگ مریم نواز کی لاہور میں پارٹی کارکنوں سے ملاقات میں گفتگو کہا نواز شریف کو نکالنے والے نظام سے ہی نکل گئے نواز شریف کو اقتدار سے نکالنے کی سزا ملک اور عوام کو بلی نواز شریف کے دور میں مہنگائی سنتالیس سال کی کم ترین سطح پر تھی نواز شریف کے دور میں پاکستانی عوام اطمئن تھے آج رو رہے ہیں اور کرکٹ ورڈ کپ میں پاکستان اپنا دوسرا میچ آج کے لے گا بھارتی شہر حیدر آباد میں پاکستان کا مقابلہ شریف لنکا سے ہوگا راجیف گاندی سٹیڈیو میں کھیل دو پہر ڈریٹ بجے شروع ہوگا پاکستان نے ورڈ کپ کے پہلے میچ میں نیدرلینڈز کو بھاری مارجن سے شکست دی ورڈ کپ میں نیوزیلینڈ اب تک اپنے دونوں میچز جیت کر پوائنٹ سٹیبل پر سرے فہرست جنوبی افریقہ دوسرے پاکستان تیسرے بنگلہ دیش چوتھے اور بھارت پانچ میں نمبر پر موجود